اسلامیات اس کا درست جواب ہے سوال بخور ہے سوال اللہ خاتب النبیجین کے فرمان آدمی کے جوٹھا ہونے کے لئے یہی کافی رہ کہ وہ ہر سونی سنائی بات آگے منتقل کرتے سے سبق ملتا ہے پریز کہنے کا بدگمانی دعا کی قبولیت کے لئے ہمیں دعا کے شروع اور آخر میں پڑھنا چاہیے درست شریف تقدیر کی اقسام ہے دو اس بات پر یقین رکھنا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے کہلاتا ہے اقیدہ تقدیر موت کے بعد شروع ہونے والی زنگی پر یقین سے مرات ہے اقیدہ آخرت جو یقین ہیں ساسد مداری نیکی کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور برائی سے نفرت جیسے اثرات ملتب کرتا ہے وہ ہے اقیدہ آخرت سیدنا امام زین العابدین احمد اللہ کے وضو کرتے وقت چہر مبارک زرد ہونے کی وجہ تھی خشتی الہی ہم زکاعت ادا کر کے معاشرے میں کم کر سکتے ہیں گربت مکات سے احرام بادنا توافع بسا کرنا اور بال کٹوانا مناسی کے عمرہ اسلام کا تصور عبادت زنگی کو بسر کرنے کا سبق دیتا ہے سوحسنہ کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے کے عداب میں سے اولین ہے اجازہ سے داخل ہونا قضع خیبر میں مسلمانوں کے مدر مقابل تھے یہودی قضع خیبر سے آپ کے ذہر میں جو شخصیت آتی ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم مارکہ موتہ کے بعد لقب دیا گیا سیف اللہ ہر نبی علیہ السلام کو اس کی نبوت اور صالت کے دلیل کے طور پر عطا کیے گئے موجزات اسلامی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کے گھر جاتے وقت اعتبام کریں جہازت اور اسلام کا نیکس والمر ٹوئنٹی ہے جی کسی بھی معاشرے کی بقاہ اور ترقی کے لئے ضروری ہے مساوات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں معاشرے میں فروغ دینا چاہیے مساوات کو کشمیر اور فلسطین کے مسائل کے حل کے لئے ضروری ہے اتحاد ملی بدگمانی بگار کا باعث بندی ہے معاشرتی اسلام میں حرص و تمہ کی گئی ادمزمت حقوق و فرائز کی ادائیگی سے معاشرے میں جذبات فروغ پاتھتے ہیں بائی چارے کے اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے بہترین خات کی کمائی ہے اپنے نکاح کے تبار سے آخری ام المومنین کا نام ہے حیث سیدہ ممون عزبن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنتی اس حدیث میں حضرت حسن اطلانہ اور حسن اطلانہ فینہ ماہ جنتیز نوجوانوں کے سردار اتیا خاضاوندی میں سے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے علم حضرت پید الدین رحمت اللہ علیہ فرمان کے مطابق توبہ کے چھٹی قسم میں نفس کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب حجات البالگا کے تناظر میں ہمیں چاہئے کہ ماشی استلاحات لائے ہمارے بالمروف کا لفظی مہنی مطلب ہے نکی کا حکم دینا لیکن صدوم ہے صدوم کے اندر سوال میں 33 کے 3 پارٹ دیئے گا ہے 34 کے بھی 3 پارٹ ہے 35 کے بھی 36 اور 37 آر ایک کے 3 تین پارٹ ہے اور یہ پانچ پانچ جنبے کے قویشن ہے ہم دیکھتے ہیں ان کی آنسر کو بھی فیلوکشن حج اور عمرے میں فرق پیان کرے حج حضر الحجہ کے مقصوم ایام کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتا لیکن عمرہ سال میں جب چاہے ادا کر سکتے ہیں رسول اللہ خاتم النبی جی نے اپنی زندگی میں کتنی حج اور عمرے فرمائے حج کی کوئی سے چار مشہدی فوائدہ اپنے لکھنے ہیں آنسر آپ کے سامنے کی پوائنٹ دیئے ہوئے جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں محرم نشہداروں میں سے کوئی سے دو کے نام لکھے بائی، بدیجہ، مامو، والد، دادا وغیرہ شرم و حیاء والی زندگی کی اہمیت آپ نے بتانی ہے تو اس کا جواب جو انسا وہ یہ دو لینے ہیں جو آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے نیکس نے کسی کے دروازے پر اجازت لینے میں کی نداب کا کیار رکھنا چاہیے تو اس کے لیے مرپاس تین لائنے لکھی ہوئے جو آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے مساوات سے کیا امراض ہے قانونی عمل داری اور قانون کی نظر میں تمام انسانوں کا برابر ہونا مساوات کہلاتا ہے نیکس نے جروز مرزین کی سے مساواتی کوئی سی دو مسائلے دے گر اور سکول کے کاموں میں تمام لوگوں کا اپنی اپنی ذمہ داری عطا کرنا تمام طلبہ کا ایک جیسے نصاب تعلیم سے سفادہ کرنا مساوات کی پہترین مسائل ہے اسلامی معاشرے میں مساوات کی قیام کے کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں ایسے قوانیر بنائے جائے تو تعلیمات اسلام کے این مطابق ہو تمام لوگوں کو مہنے سے کام کرنے کی ترقیب دی جائے تاکہ لا روزی کا سول ممکن ہو عمراض سے زکاة و صدقات کے گروبہ میں تقسیم کر جائے حقوق کی کتنی قسام میں وضاحت آپ نے کرنی ہے حقوق کی دو قسام میں ہے حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق حقوق اللہ بات جانے کے بندوں کے باہم حقوق اسلام میں حقوق اللہ بات پر کیوں زور دیا گیا اس کے لئے جواب دونسا وہ یہ دو لائنیں جو آپ لوگ نے لکھنی ہے معاشر میں موجودہ ذہنی سسمانی مزدور افراد کی بہالی کے لئے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ دو لائنیں آپ لوگ نے لکھنی ہے اس کی آنسر میں سنی سنائی بات کے بارے میں صورت حضرات میں کیا حکم ہے صورت حضرات میں سنی سنائی بات کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں کیا فرق ہے پرنٹ میڈیا میں چھپی ہوئی چیزیں شامل ہیں جبکہ کتابیں رسائل اخبارات وغیرہ جبکہ الیکٹرونک میڈیا میں ٹیلیویزر موبائل ریڈیو اور انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں موبائل فون کے درست اسعمال کی آپ نے پانچ طریقے لکھنے ہیں تو پانچ طریقے آپ کے سامنے یاد چکے ہوئے جواب لوگ نے لکھنے ہیں یہ تھا میرے پاس کلاس سیٹ اسلامیات کا گیس ویپر ویڈیو اچھے لکھیں تو لائک شیئر کمار لازمی کیجئے گا اور اس چینل کو سکرائب لازمی کیجئے گا میرے تریکس ویڈیو میں تب تک لیے جیزاد اللہ حافظ